سو ہلو گائج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اپنے فوٹو سے بیک گراؤنڈ کو ریموپ کرنا کیونکہ دوستو ہمیں تھم نیل بنانے کے لیے اپنی ایمیج سے کسی بھی الگ الگ پوزیس کی ایمیج سے اسے بیک گراؤنڈ ریموپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ تھم نیل پہ تو کوئی کسی بھی طرح کا بیک گراؤن نہیں لگا سکتی نا تو اس ویڈیو میں آپ کو وہی بتانے والا ہوں کہ اپنی فوٹو سے بیک گراؤنڈ کیسے ریموپ کرتے ہیں جس سے کہ آپ کو تھم نیل اچھا بن سکتے ہیں اس کے لیے ایک ہمیں ویب سائٹ کی مزد لینی ہوگی تو چلیے میں اپنے براوزر پہ اس ویب سائٹ کو اپن کر لیتا ہوں تو دوستو میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں اس ویب سائٹ کو اپن کر لیا ہے اس کا نام ریموپ ڈاٹ بی جی ہے آپ اسے اپنے موبائل کے کروم براوزر میں بھی اپن کر کے بلکل ٹھیک اسی طرح سے پروسس کو کمپلیٹ کر کے اپنی فوٹو سے بیک گراؤنڈ کو ریموپ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد آپ کو یہ جو سے اپلوڈ کا آپسن دکھ رہا ہے اپلوڈ کی بٹن دکھ رہی ہے اس پر کلک کر کے آپ اپنی فوٹو کو اپلوڈ کر دیجئے تھوڑے دیر بہ پروسس ہوگی اور اس کے بعد بیک گراؤنڈ ریموپ ہونے کے بعد یہ فوٹو آپ کے سامنے آ جاتی ہے اس طرح سے آپ اسے یہاں پر کلک کر کے ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اور یاد یہ آپ اس کی ایڈیٹنگ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بیک گراؤنڈ بہتر طریقے سے ریموپ نہیں ہوا تو آپ یہاں پر یہ جو ایڈیٹ کا آپسن دیا ہوا ہے اس پر کلک کر کے اسے اپنے حساب سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں حالانکہ اس کا جو ایڈیٹ فوٹو آتی ہی سامنے وہی کپ ہی اچھی طریقے سے ایڈیٹ ہوتی ہیں اسے بھی بڑے آسانی سے اپنے تھامنیل کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو جب آپ کی فوٹو مطلب ایڈیٹ ہو کے آ جائے آپ اسے سیٹسپائیڈ ہو تو یہاں پر یہ ڈاونلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر کلک کر کے آپ ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اس کا ایچڈی ورزن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پیڈ ورزن ڈیوز کرنا ہوگا بھٹو فری ورزن پر آپ ایک نارمل پکسل کے گھوٹ پکسل کے ایک ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہیلپ فول لگا ہوگا انجوای کیجئے اپنے تھامنیل اٹریکٹیو بنائیے اور ویڈیو کو لائک جرور کریے گا میں ملتا ہوں آپ سے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی